اللہ سکری علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاؤزِ اسحاعت وفی کل ساعاو من ساعت اللیل والنہار وریم وحفظم وقائدم وناسرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ورزاکتو ومت متعہو فیہاو طبیدہ یا او کاشف القربیم واجح الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب الممنین بحقی اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام ورزاکتو نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلان یا او شاہب الاسر والزمان علیہ السلام وشلام عدرکنی 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 ولا تولکنی بحق امک واجدتک سیدت نسائل آولمین رب صلی اللہ علیہ ومحمد وآل محمد اجل فرجهم وساحل مخرجهم وَالْعَنْ عَدَعْهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ مِنَ الْلَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الٰہُ الْعَالَمِينَ بِحَقِ مَا سُمِينَ علیہ السلام امام العصر علیہ السلام دے ظہورِ باقِ تعدیل فرماؤ الٰہی آمی اگلے پچھلے مل کے باوازِ بلندہ میں نہ کھو جو ظہور دی دعا اللہ دنا معاف کر دیں کریم اللہ منتقمِ خونِ مجلومین وارثِ خونِ حسین امینِ ذُلْفِقَار امام العصر علیہ السلام دے ظہورِ باقِ تعدیل فرماؤ الٰہی آمین مالک اللہ میرے عزت والے عزیز بھائی بزرگ جنہ ذکرِ پاک دا ماتنداری اور عزاداری دا احتمام فرمایا انہم اس تمام کو شش و کاوشتہ حجرِ عظیم عطا فرماؤ رحیم اللہ جو چل کے آئینِ مرد و زن سادات غیرِ سادات نوں ایک ایک لمحے ایک سانسدہ عجرِ عظیم عطا فرما بادشاہ اللہ جو علیلن شفائِ کامنا عطا فرما جو بے اولادن باب الحوائج دست کا اولادن آل آباد فرما جو جو سکھ دن کربلا اور شام دی زیارت نصیب فرماؤ وقتِ ظہور اتنا شعور عطا فرما جو علیل عمر علیہ السلام دی پہچان ہو جائے باد الظہور مالک دے قدمت شین شادلش کرج امام دی نگاہ شادت نصیب فرماؤ دعا دے قبول ان وسط سلوات حک پڑو باجمات پڑو اور با آوازِ بلند پڑو سلی اللہ محمد وعال محمد اجل فرجہم وشاہل مخرج مالی قدر عزت معاب زبقار سادات غیرِ سادات الحمدللہ رب العالمین ماتمیت حکمی اوکے سوکے ممبر پاک تک حاضری ہو گئی شرفہ دی زیارت ہو گئی میں جو حاضر ہویاں تو میں تو اکشہ ازاکرہن حاضری ہو گئی مگر اونا حکم دیتا ہے ممبر تکاؤ ایک سطر ہے جوانہ دے حکم دی تعمیلے سے میں جتنی دیر کھلو سکتا اج جنازے اللہ دن ہے میں انا ماتمیت حکم دی تعمیلے سے ایک دوکھ دی کہانی تلاوت کردا جدوں پھر آنسو چلپوے تو مشکل دعا مانگ لینا اج دے دن دا بڑا ملے اج دے دن بعد شاہ رضا علیہ السلام تو منگو انا دیت پہاڑا چرلیوی بھین دا سکھا شکریہ تو اپنی ذہنے جرک کے نا عربی نہیں نا دی ویسے عربی دا استغاس ہے یا او امام رضا علیہ السلام ادرکنی بحق ما شمائکم اتنا ہی نے وہ آگ سکھ دے عربی ہے تو اپنی زبانے چاکھو مولا اپنی رلیوی بھین دا صدقہ اپنی مخدومہ بھین دا صدقہ میری دعا مستجاب فرمائے الہی آمین وحق کے ماشو بازجے انجھے دعا ذہن ہی رکھو تو آج دے دن دا صدقہ بھائی مرتضی خان سمجھے جنہ دے پتر نہیں مالک ماتمی عطا کر جوانہ حکم دیتا ہے تو کسے جوان دا حکم دیتا ہے اکٹھے ہو کہ ماتمی آئین انجھے ماتمی حکم کی تے میں تعمیل کرو نہ کہ حسین دے پتر دی لٹیو عبارات سنا تو جتنی دیر میں بسم اللہ کرا جتنی دیر میں کھڑ سگا میرا دل میں جوانہ دے ہو تو صحیحہ کی تھی میری مجلس پوری ہو گئی میرا دل میں تعمیل حکم اچھے ایک لمحہ ایک لفظ امیمبر پاک لگے سرداران دے ذکر واسطے اتھے صرف میرے شہنشاہ دا ذکر ہوئے فضائل مسائب سیدت سڑھی آزاد تکلنا وستے مظلوم دا ممبر نہیں حلب دا تاجر نام زید بن سلام دو چار نام اور بھی لکھے نہیں خوشبو فروخت کر دے مدینہ آلیندہ نوکرے بادشاہ علی دشیئے موسین انسانیت دا محبے مظلومے کے دو تین منٹ دی بیٹا دم ہی دے او دے بعد جتنا توڑا نصیبے اتنا ماتم کرسو میں زامن نہیں ہانجدا آنسو دی زامنہ ہوئے جن بہتر جنازے تھے ایک ویند دی اجازت بھی دی شکریہ جتنے سید بیٹھے ہو مکان دے دل لے تو ان مکان دے یہ میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کران ربیل اول دا مہینہ بھئیہ سٹھ ہجری ستر اٹھتے تجارت دسامان اکٹھا کر کے تجرے نال ٹورن علی تاجر انہوں نے واقعیس آؤ مدینہ چلنے باقی ساتھی سنگتی تاجر آدھن پرانا تاجرے تیرے علم چھے مدینہ خریدار ان دن حاج دے موسمے چھے انترہ بھی الولے حاجی حاج کر کے مدینہ دی زیارت کر کے وطنہ نو ٹور گئے حسین آدھے تجارت میرا مقصد ہی نہیں سونا بھی عوستہ ہے شاباش بھائی شاباش بھائی اس گلتے ہائے کرنا لینو میرا کروڑ سلامے وستے وے لینو رونا سننا تے رسولے بڑا سونا بھی عوستے میرا دلے میں رسول دے پتر دی زیارت کراما میں بعد شاہ جنت دے سردار نو وستہ وے کھاما کئی دن دی مصافت دے بعد تجارت دا پورا کافلہ نال لے کے مدینہ پہنچیا اچھا قدرتی نصیب دیگر دے ٹیم آیا اے ہی وے لائی مدینہ دے بارو کافلہ روک کے جب آدھار مدینہ دے نگاہ کیتی ہے تو دکاندار دکانہ بند کر کے تیزی نال دوڑ رہے ہر کسے دا رخے نبی دی مسجد اللے بابا جی ایک دوڑ دے دکاندار دے قریبا کے دا ہتھ پکڑ کیا دے یار با جماعت نماز چوہ جا دے رہے تے سارے دوڑ کیوں رہے ہو مسجد اللے وہ بندہ ہتھ چھڑا کیا دے میری عبادت اجخلل نپا نبی دی زیارت کریں نئے تے مسجد آ سیزاد اپنے آپ اچھ حیران ہو گیا پنجاہ سال گزر گئے ان رسول دفن ہو گئے آج پھر مسجد اتنے بی دی زیارت اللہ جانے راز کر رہے مک گئی تمہید پہلا اشارہ مسائب دا اسے حیرت اچھ سوچ اچھ خود دوڑنا شروع کی تس جدہ دروازہ مسجد تے پہنچے نہ تو مسجد عجیب مندر ہے پورے مدینے دی آبادی کٹھی ہے درمیان ایک کرسی لگی ہوئی ہے کرسی تے حسین اٹھارہ سالہ دا اکبر بہا کے شاہ باش علی اکبر نونا نے لباس بوا کے اچھا کھلے آدم جائے رسول دفنی زیارت کرنی ہوئے میرا اکبر وکھو وا بھائی وا وا بھائی وا آفرین مرحبا سیدہ پاگ تو اڈت پہ دیوں میں جس نبیدہ چیرہ وکھنے میرا اکبر وکھے مدد کرو رونتے دل لے ہر کسے زیارت کی تھی مرشد زید بھی زیارت کی تھی جدہ مسجد جو حجوم کم ہو گیا نا رات لاندھیرہ ہو گیا پیرانتے ہتھ رکھے اس بادشاہ میں ہم مصور اسا حلب دلوگان دفن نے اسی تصویر بوں خوبصورت بڑھنے میں تصویر بوں پیاری بڑھنے شہنشاہ مصور ہمیشہ شاکار دی تلاش چوندے مولا میں کائنات پھریا تو اڑے اکبر تو دیر سونا کوئی نہیں تو اڑی نسلن دی خیر ہوئے تو اڑے اکبر تو وعد کے حسین کوئی نہیں اجازت دے ہو تمہیں تو اڑے پتر دی تصویر بنا ماں اے باد ہے اے تصویر بنا کے کلم دروڑ دے سا اندھے باد کسی دی کوئی تصویر نہ بنا ایسا مظلوم پوچھے تصویر بنات لے وجہ کے آئے مالک میں ہلب لے ویسا میں ہلب دلوگانو بکھے سا محمد مصطفی جوانیز کتنے سونے آنے میں کروڑ مرتبہ بسم اللہ کرنا باد سا اجازت دی تھی سین مسجد شبیہ پہ یمبر دی شبیہ بنائی پورے ترائے دن میرے سردار دے دروازے تے مہمان رہا تیسرے دن تے پھر جتنی دیر میں علی اکبر دی بارات پڑا کمالیے والے بلکہ ملک دا مجمع دیگر ذہن اج رکھنا اس پورے موضوع دیگر تے نگاہ روے تیسرے دن پھر دیگر بادشاہ جی دیگر لے مالک دے قدمت ہتھ رکھے مالک ترائے دن ہو گئے توڑا مہمانہ ہیں ہون اجازت دیو میں ٹور جاماں تجارت کر کے وطن ولان سردار فرمایا تن دن تیری مرضی آئی اے ہک رات میرے واسطے رہتو پیر چمیس مالک زندگی پیرچ گزار چھوڑا یقینا کوئی نہ کوئی راز ہو سی ہک رات کیوں ٹکیں دےو فرمایا بسی اور آج ٹک جا میں بھائیوال نال مشورہ کر کے تیرے تو کوچھ منگنا ہے کمالیہ ہے میں نوپتہ ہے میرے میرے پڑھا نلنا بیکھنا میں بدنی نکاہتے کمزوری ضرور ہے مگر میں کوشش کرے سمہتان دی ہے تو اسے ذکرے چاہ جائے بسم اللہ کروڑ مرتبہ بسم اللہ ہاں جی سار نہیں ہلا منا چیرہ اتنا دکھی پڑھا لگنا ہے جو پتہ لگے کسے لٹے گھار بھی لٹی منہ بھی کہانی بیٹھا سنڈا ہے تے کمالی ہے چاہے لفظ کوئی نہ سمجھے میں بھائیوال نال مشورہ کر کے تیرے تو کوچھ منگنا ہے دو جا ٹیم ہو گئے دیگر دا تے دیگر ٹوریندہ نہیں تو اڈے سمجھنے دو سلامے ایک تمہت ہے تو کچھ منگنا ہے دو جا دیگر ٹوریندہ نہیں بس ان دو دفعہ دیگر ذہن چاہ گئی ہون میں نتیجہ پڑھ دا مہمان روکے دن لہ جان دے بعد اکیلہ آل محمد بہن دے دارت حسین آئل پردیدار ماما بھینا بیٹیاں بھیرا جتنی کوشش کر لے بینا بھیرا دیاں رویاں اکھاں بہن تو لک دیاں نہیں امام حسین سلام کی تا لے جیتے اکھاں تو بہن نو پتہ لگیا جو ویر رن نائے بازو پکڑ کے نال مسنکتے بچھا کے حول علی پیادن حسین رن دا جو کلہ ودہیں میں تا بھائی والا نا اکلہ نا رو گو رومن علی گالے دا سرال کے روئے علیہ جس گلن ودہ رونا اس گل دا وقت بوں دورے فیل حال خبر لے گیا ہیں دور دا مسافرے حلب درہن علی باب دشیئے دو روایتن ایک لکھیا نے زید بن سلام ایک راوی لکھیا نام شاہ مقصود دو میں بیٹا زینی چرکھ لگیا ہے دور درہن علی باب دشیئے ساڑا نا کرے تو میں جاندنا اللہ انہوں ایک دھید ہی دیے وہ ساڑا محبن اپنی دھیدنا میری نانی دینات رکھے او وقت دی ملکت الارب تے میرا اکبر زمانے تے دو جا محمد ہم شکلے پہ یمبرے تو ساں پالنا لی ماں ہو جتوارڈی جازت ہوئے تم اکبر دی بینن دی حسرت پوری کنا میں اکبر دا رشتہ تے کر چھوڑا آفرین پتنی سیرے تھا ہاں پچ سن نا پچ سن میں رشتہ تے کر چھوڑا جدو حسینہ کے نا پچھنا یہاں رشتہ تے کر چھوڑا آ لیا حد چم کے دن تُسا ہوندہ سنا جو جس دن مہمان آیا ہی ماں میں اسے زندہ سیا اے مہی آ رہی اے مہی آ رہی میں ہن دیاری کی دن اسے زندہ میں میں بسم اللہ کرا میری زخنی اممہ میں نے اسے زندہ دست کہے حسین خالی اتنا جا کنیزہ نے حکم دیتا بیٹھا اس صندوق لے آیا بیان صندوق کھلے آ بچو پہلے بسم اللہ پڑھ کے دور چائے لے جیو بٹا اے اکبر دی ماں مگویدانی جو میں نون اپا موڑنے میں بسم اللہ کرا پھر گی امنی انگوٹھی سونی چاہ کے حد تیرا کیا دن مہ سومہ دی ماں تیار کرائی آئی جدہ اکبر سیرہ پیسی میں نون اپا فیچ دے سا کردے وہ آئے پھر ایک برکہ چاہ کے حسین دی حد تیرا کیا دن دیتے سالی دیاں دیاں قرآن دیاں آیتہ لکھیاں اے ترائے امانتا لے جا ساٹھی حسرت آئی جدہ نو مل سی اے سان قرآن علی چاتر دی چھان دلے نون دا استقبال کرنے اے تیرا روند دست دے پتنی جدہ نو ملے اے چاتر ہوئے نہ ہوئے شابہ 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 شافرین مرحبا جرکمالاللہ اے اے ساریاں چیزیں لے جا اے چادر بھی لے جا اے دور بھی لے جا انگوٹھی بھی لے جا ہاں مہمانو آکھ علی اکبر دی ماں پیا دیا میں ہاں عالمہ غیر مہلمہ میں دین بھی جاننیا شریعت بھی جاننیا میں زمانے دے رواج بھی جاننیا عرب جرسوں میں کترہ دیا مہمان ٹور کے جارشتے منگ دیا میں بھی حلب ٹور کے آمانگا پر انو آکھیں سچی ماں دی سچی دی پیا دی نام انٹر ناؤں دا ہے شابہ 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 بیٹا ذرا مائک کھولا رکھو سائی کٹ کے میں بھی سائی کٹا ہاں اکھا مضمون میرے ذمہ لگیا پیر گئی ارشاہ میری طبیعت نہیں کر دی جو میں اتنا لمبا مسائب پڑا ہوں مگر یقین کر رہا ہے تُسی گواہونا ماتمیاں اینڈ کر کے ہاں کہتے حسین دے ماتمی دہا تھے جو میں میرے وزتے حکم دا درجہ رکھتے ہیں ہون سائی کٹھو تے اگلی سطح رکھا نہ میں ٹر نہ سکھی ہے نہ میں منگنا سکھی ہے اگلی سطح چپ تانک رہی ہے جو اگلی سطح ذہن نہیں بٹھا بی بی فرمایا ان پیغام دے آج اپنی تھی میرے پتر دنال آیا تے انواک میرے گھر چھکو جوانے علی اکبر جی تھی برات نال میں ٹر کے تیرے دروالے تھی آسا شابہ 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 جوانی نصیب ہونے بڑے بڑے حوشل نال میں چل کے تیرے دروالے تھی پتر دیں جان جنال آسا یا سیدہ آدھرکی فی سبیل اللہ امام حسینہ کے حکم دیتا ہے تیری دیدی نسبتیں ساڑے گھر نال اگر لفظ سمجھنا اگر میرے پتر دی شادی ہوئی تبدلن تیری دھیو سی پوری رات نبی دی قبر تے مومن شکر دے نفل پڑے شکرانے دے نوافل پڑھ دا ریا فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جیڑے سیزادہ جیڑے اٹھ لے آیا یا تجارت آستے اوہ علی اکبر دا صدقہ بانڈ چھوڑے جیڑی شاداد ہے جی تصویر بنائی ہے یو سینے نال لائی جو آلیہ سینہ مانتا بیریاں اوہ بسم اللہ پڑھ کے سارتے رکھ لیاں کافلے والے اٹھ مدینے چھڑ کے تیز گھوڑا بوجایا سی میں حلب جاواں میں خوشی دی خبر اچانک سناواں میرے گھر دیاں خوشیان بات جاواں جیدہ حلب اس پہنچے ہیں جیدہ اس محل دا دروازہ سجیا ہویا کنیزان تے غلام استقبال واسطے کتار کنیزان حمیلی دے اندر غلام دروازے تو باہر انہیں کتار جو گزر کے سوچ داندھائی میں اطلاع نہیں بھیجی میں نوکر نہیں بھیجیا میں خات نہیں لکھیا ان نکی میں پتہ لگیا جی سوچ داندھائی بی بی سامنے آکے آدھی حیرانوں سے سنو پتہ کینے لگ گئے تم مجھا مدینے چٹردہ پیائیں تے ساڑے گھر نبی بی بی تشریف لے آئی حسین دی امہ حکم دے گئی یہ صدیدی نسبت ہو گئی ہے یہ ہون میرے گھر نار واہ بی واہ واہ بی واہ اجازت ہوئے تو میں سطنہ شروع کرا بی بی حکم دے گئی ہے اے دن نا ہی ہون ساٹے گھر نار منصوب آج دے بعد دی گھر تو باہر نہ جاوے تو سا سید آدھے جنہیں میں جان دا تو آڈے گے میری التجائے اچھی ہائے کرنا سید جتے باقی سید آدھا کوئی مجلس پاک جو بیٹھ رہے تو ہائے ہائے بلندگر دے وے سید دی ہائے مومن دے شگریے شمار ہو سی جیڑا صندوق باوجی لے آیا اینا مدینے جو او سار کو لہا کے روخ دوجے پاسے کر کے اکھا بند کر کے آنے صندوقوں کھول جا اے دے ویچے کو برک ہے جن میں ہاتھ نہیں لاسکتا جو بات شادیاں پاک دیاں دے ہاتھ لگ جرہے نسلہ دی خیرونے بھائی نسلہ دی خیرونے بھائی نسلہ شعبہ شعبہ شعفرین مرحبہ جرکم اللہ میں بسم اللہ کرا انہوں نے برکوں سے برکیں میں ہاتھ نہیں رانا جو آلیہ سیندے ہاتھ لگن برکہ دی دے ساردرہ مخدمہ دا حکم ہے نسلی باہر نجاوے اپنے ہر رشتہ دار دے گھر کنیزم بھیج کوئی جیڑا قریبی رشتہ دارے انہوں آنکھ آج دے بعد مرد ساڑی حویلیج کوئی نہ آئے اتھے پر دے دارہ دی امانہ درائے میں کروڑا وار بشم اللہ گرہ میں عرب وار بشم اللہ گرہ میرے کربل آدھے سنگتی بھی ہیں اچھا چیل ہم ہکٹھیاں کی تیرال کے نوے ماتم تی میرا دل ایک ستر ماتم دی میں آوکی سب کی در روڑ پڑھا دی دے سار سے دینیں چھوائے ہوئے برکہ رکھ کے کمالیہ والے دین اوپر دیچ بٹھا کے جیڑی تصویر بنا کے لے آئی انہوں حلب دیچ چوک جنہ سب کر آگے تشیر جمنادی کی تیس اگر کسی نبی نہیں ویکھیا تو حسین نفدہ ویکھے پہلے دن منادی بھوڑی لوگانگاہ جمع ہو گیا ہر کسی تصویر سے نکا پہی ہر کسی تھی ہکی آوازیں بے شک شبیعہ رسول دے بے شک حضرت یوسف تو بات سونے ہر کسی آکھیں نہ پڑے ہی سونے بہن سونے نوکرنوا دے تصویر جتے پردہ پاؤ جلدی جاؤ اکبر دا صدقہ تمام تیار کراؤ کھاناں بھی سبیہ بھی پہلے صدقہ وندو پھر زیارت کراؤ مت کسی دی نظر لگ جائے کمالی آلے آپ پہلے دن صدقہ تقسیم کر کے میں بسم اللہ کنا پہلے دن صدقہ تقسیم کر کے گھر آکے لیٹ گیا دی بیوی دا نام سلمہ رات دا کوئی ٹیم آئی تے مومنا رون دی ہوئی اٹھ گی شوور نو جگا کے آدھی آج میں خوابج جتھے رسول دی بھی وہاں پہلے ہوں دیا تیمینہ کے انے شوور نو آک جتھے اکبر دا صدقہ جڑا بندہ پورے دن نچ وہاں تک شام دی سینڈ تم کمالی مخدومہ دوہائے دی خیرات نہیں پین سگیا جھولی پھیلاوے جتھے علی اکبر دے صدقہ کھانا پانی دکھیا سنا او تھے چار برکے ہی رکھ چھوڑے ماتے کوئی دن نوے اس سے چوکے جو کوئی رلی ہوئی پردہ دار اکبر دا صدقہ برکہ آمانگے مرحبا 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 آفرین اللہ جلیہ منتقم اللہ جلیہ منتقم ماتے کوئی پردہ دار اکبر دا صدقہ چادر آمانگے وات انہوں صدقہ اکبر دا چادر دے میں ایک دن بیوی پوچھے اسمال کا حکم کوئی نہیں جتا برات قدو آسی اپنی امانت قدو لے جاس آدھے جدو چلدہ پی آئی ندو گلنا بڑی آجیب ہوئی ہیں پہلے میں سردار تو پوچھے برات قدو آسی میں نے فرمایا نے اگلے سال ربیل اول اچھے ساٹھ ہجری در ربیل اول اینا ایک ایٹ در ربیل اول اچھے شیعہ نو پتہ ایک ایٹ در ربیل اول کیو جائی برات ہونی ہے جڑے ساٹھے اہلے سننا تمہیں مانے نو نواز دے گلیا سطرہ کھول کے پڑھنیاں میں مولا تو پوچھے آئی مولا کتنے لوگ ہوسیں کتنے غلام کتنے نوکر کتنی تعداد ہوسی میں غریب کوئی نہ نہ لے ہم شگلے پیمبر بھی برات نہ استقبال ہونے میں صرف اتنا کیا نے جدو برات ترے بوئے تے آگئی تم سنجان نہیں سکنا شابہ 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 شابرین مرحبا عجرکم من السیدہ عجرکم من الحسین جی وہ پیار جی وہ پیار الحمدللہ تم برات نو پہچانی نہیں سکنا تے دو جی دیر رونا لی گا لے جیڑا امام دی دستار دفارے سے ناؤنا دنامِ علی زین العابدین یہ علی اکبر ہم شکلے پیمبر ہے علی زین العابدین ہم شکلے علی ہے وہ شبیہ حیدر کرار ہے جدہ میں تردہ بھی آئی نہ مدینہ دے بار میرے نال آیا تے میں نے فرمایا نے ایک دفعہ میرے تکلیاں سلام کر میں آکھا ہی وقت دا علی توڑے تے میرا سلام میں نے فرمایا نے چاچا زید میرا ہی سلام میں وجہ کچھ ہی کلے سلام کے جواب دی میں آکھا ہی میرا انداز یاد کر لے تیری تے میری اگلی ملکات کسے بھی رج ہوئے گی تیرے سلام دا انداز ہو رونے میں چاچا صد کے جواب دے سامن جلدی پہچانے واہ 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 آفرین مرحباج رکم اللہ بی بی آدھی ازت چونہ در آل او جانے تو دعا مانگ شالہ برات خیر نال آوے کمالیت ماتمی ہمت کر کے کوشش کر کے ویڑ دے قریب آنا اجے اجے ذرہ دو منٹ دا میرے نال سفر کرو اے تمہید آئی جتنا ہون پڑھنے ہیں اے تمہید آئی اب ہی ملک اے دی باچہ مضمون مک گیا ہون ستنا پڑھنا اتھے تیاریاں استقبال دیاں اتھے جینوی منٹ باوی میرے نال سفر کی تے او بندہ ہون سار اٹھاوے باواجی سرکار اتھے استقبال دیاں تیاریاں جس مدینہوں دیگرے لے اپنے گھروں اپنے دروازے تو مرد مہمان ایتو رن دیتا او اٹھائی رجب دیت دی راتے لے پتر دی برات را دییاں دے بینا لے گھر گیا شابہ 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 شابرین مرحبا عجرکم اللہ علی اکبر دی برات روانہ ہوئی کوج براتی ایسے بھی نال در بے جنہ مسلح نہیں جانا ہوئے پانچ پانچ کنیزہ سہارا دے لیا ایسے براتی نال درے پھر برات سائیاں کر دی رک دی ہوئی منزلہ تے کر دی تین یا پانچ کنیزہ برات مکہ آئی چار مہینے پورے برات مکہ اس قیام دیتا اٹھ زلحجیہ عجر واجب دے ارکان شروع امنیان یا عرب دے ڈاکوز شریفان دی برات لٹن ایرام تلوارا لے کے اللہ دے گھار آگئے بیت اللہ دی حرمت بچامن وست دے اٹھ زلحج دی صبح دی نماز پڑھ کے ساوی پتر دی برات نال لے کے چھپ کر کے حسین مکہ چھپ اور بے برات دا رخ ہے گوفا لے پاسے عجر پینک کی میل گوفا رنگ آئی ایک دور دے براتی اکبر دے بابے دے گھوڑے ریوا کے جہا تھا رکھیا براتی کا نام ہو رہی حسین بڑا پیارا وا بھئی وا وا بھئی وا آفرین بھئی آفرین بھئی مرحبا بھئی جیندے رہو سلامت رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا براتی ہو رہی کہ حسین نویس براتی بڑا پیار آئی براتی آکھیں مولا میرا دل لے ساری جانج کربلا لے آو میں تینج پڑھ دا رہنا اس ایک دے پیار جبوری برات مڑ پئی کوفہ دی بجائے کربلا دے ٹیبیاں تے دو محرم جو میرات دن تے ڈھلی ہوئی پیشوی میں صدقے ہو جاؤں علی اکبر دی بارات آگئی مات پیو مشورہ کی تے پرایاں دی جاگیر سیرہ ودیاں سونیاں نہیں لگ دیا پیشوی علی بارات کربلا پہنچی مغرب تو پہلے سچ ہزار دینار دی جاگیر خرید کر کے مات پیو علی اکبر دن آنکر آئی تین محرم حسین آکھ ہے دا محرم انو میرا اکبر سیرہ پیسی جہن دی جیتنی زندگی ہے اتنا وقت مجلس سن دیں بابا جی گزر گئی ہے تے کمالی والے منٹوڑے سامنے کم از کم کھول کھول کے پڑھن دی ضرورت نہیں ہے روایات مصائبین جنہنو میں عدب دے ترام دے پردج بے پڑھتا حسین اعلان کیتا ہے اکبر سیرہ پیسی تین محرم انو اعلان ہویا چار محرم انو سب تر منکہ تو کمی جمع ہونا لگ ہے یہ آئے کارز کو تسات دی دی گرتا ہی اتنے کمی کچھے ہوئے جو برات دا پانی مک گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آفرین بھائی مرحبا جرکم اللہ جی 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 اتنے دیا تھا اتنے کمی کچھے ہو گئے جو برات دا پانی ختم ہو گیا ایک احسان کرنا بھائی حبیب ریل آنو ممبر تک لے آنا بھائی جانا آو کلائی نجا دی آو 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 میں بسم اللہ گرہ آو معذرت میں ہون تک ہے شام دی رلی ہو اسین دا ناو کرے بڑے آرام نال لگی آو کدے نہیں جاندہ گریہ جن نصیبے چھے جن شام علی تو پھنجیے انہان دی ہان جو بات لڑ پوسی را دے چھڑو بھائی مظلوم دے سنا کان نورستہ دے چھڑو آو اتھے آو تے میں مصحب پڑھنا میں تے انتظار جھڑائی میں کروڑ دفع بسم اللہ کرا میں تو مرضی نال بلائے مکانی میرے نال نال لے تو سنتے سرال کے پیدل اس راتے مکانا دی تین جتے ارک بردی لٹی ہوئی برات بوں اوکھی آئی میرے سفرے میں راج تے سنتی دو مطفہ چیل ہمیں پٹھے سکر بلا میں بھائی نو ایتھے تاملو اے بھی آمن تے دعا کرن تے انال شامل ہوئن تے میں دو سطح میں بلکل قریب آگیا میں آکھے اتنے کمی جمع ہوئے جو ساتھ نوپانی موقعہ ساتھ تو لے کے بابا جی دس محرم تک پورے قریباً چار دن جس سیرہ پڑھیں او بیتر سا او دیاں بینا بیتر سیاں او دے ویر بیتر سے بابا بیتر سا سنگتی بیتر سے ان جکھاں سردار تسے تے کمی دریات اور راج راڈی کے پھیندے رہے سکو دی مجلس پاک شروع ہے میں بسم اللہ کر رہا میں اتنا پڑ بھی نہ ہی سکتا بھائی عبیب رلہ جتنا کمالی آلیندہ پیار پڑھا گیا بھائی جان تو لے کے تے کھڑے ہوئے آخری ماہ تمہیں تک جتے گلی بڑھا رہے جو اگلی ستر تے ایک ہائے کر لو دے بعد باقی میرا وقت چپ رہو تا اپنے بعد میں اپنے اے ہائے اس واسطے کریا ہے جو اے ہائے کرنا علی اکبر دی ماں دی حسرت بہتر گھنٹے دی پیاس دے بعد دا محرمائی اور سیرہ بندی پی پڑھتا دا محرمائی پہلا پیر دن دا ختم پی اندائی اللکھاں کمیان دے آدھ دے چا اکبر سیرہ پا لیا میں بسم اللہ کرام میں ہزار مرتبہ بھائی جان پی اندر پیر تا دور دی گانے بن رہے دی ماں کو لتنہی پانی کو ہی نائی جو مہندی چلا میں نا چلو ایندہ ایندہ جواب پڑھ دینا بھائی جان دوسرا حکم کی تہونے مالکہ لفظ بھیجئے میرا دل میں اسی سے حوالے نال میں میں ایک سترہ کھاں ہو سکتے کہ پڑھن دی ضرورتی نروے کوئڑے ساڑے وطنہ دا بھی بردہ آجی رواجے نا جیڑا سیرہ پاوے وہ دنال جتنا ڈوڑ گا رشدہ ہوئے اتنی قیم کی ویلہ گنائی دیا علی اکبر دی سیرہ بندی ہوئی پیش ہی جلدے انتہی اکتر براتی اکبر دی ویل خس گیا کیا دے مذہبے جماتم واجبے دیگر دے دن آیا شام آمدہ سوہ لاکھ کمی پیو جائے ویلے مبارک دے من اکبر دی ماہ دے دروازے دے آیا کمی آگے پکر دا سیرہ مبارکو بھی کردے ہو ماتم سیرہ بندی آمدہ سوہ لاکھ کمی ممبر تو اے جملہ پورے بھائی جان یارہ سال ہو گئے میں نے پڑھ دیا یا نہیں میں اگلی سطر میں جسا گبا ہو گا یا میں جتے محرم بھی پڑھا میں مانیاں دی منت کر لینا شام غریبہ کیسے سیرہ تو پڑھاؤ میرے تو نہیں پڑھے آمیندہ بابا جی جو دی گر غازی دے بعد چھام عمد کمی کی میں حساس کے سردار اندھا گار لٹ دے رہے اتنی ایک شام غریبہ میں ضرور پڑھ جاما جتوان زندگی بار جدہ کوئی لفظ شام غریبہ کے تو اٹھی بھائے ضرور نکل جاوے اے بیٹھی ہم ساٹھی غیرت ساٹھی عزت ایک کناتنا الماما بھینا دیا اس حویلی چو سارے مرد توڑ جاؤ انہیں ادھے گھنٹے بعد اندھیرہ بھی اہو نوے تو سی سارے ٹوڑ جاؤ تے گلی چھ اعلان ہوئے اے نا دا کوئی نہیں ریا لوٹ لاؤ پھر دن بتا لگ جی عباس دے بعد گٹی یوکھی دی کر لی دیا دیا مرحبا 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 جو بھائی جان حکم دیتا ہے یہ کشارہ کرمہ صاحب دا یہ ملکہ ہونے ہی لاؤز بھیجئے چلو بھائی جان حکم دیتا ہے بھائی جی تو آٹھے ہوالے لاؤز بھیجئے کرنے سیرہ بندی ہو جاؤے ہے تے پھر اعلان ہوندے فلاں وقت تے برات پرسی تو وہ دو لادیاں ماماں تے بہنہ میندی لیندیاں یہ سمجھ گیا ہے تا زندگی دار ہو گئے بابا جی مرحبا دا قبر تک دا سامان غم میں شالہ میں سمجھا لما سیرہ بندی ہو گئی دن گزر گیا شام دے بھیلے اکبر دیاں ماماں تے بہنہ میندی بھی کوئی نہ لائی تے حترہ دے رنگ بھی سورت ہو گئے رازی رمنا دوین کر کے سونے برادے حوالے میں مر کریے میں رازی کہ رو لے آ تو سا رو لے رازی رمنا گھارے میں روز پڑھنا ہوں دے ہر ویلے جو حاضر ہیں پھر قدی تکمیل کر دیسا آج اسے تیرازی رمنا بارہ محرم دے دو پیر نو اچھا جڑا تو اڈل غلط ہاتھ یا اک چاوے نکناہ تالو شمر دی نسل اے ماں بھینڈ دی فطرہ تے غریب ہوئے نبون تے بھرا دی برات ہوئے جس بی بی کول بھائی جانا اپنے زیور نہ ہوئے او سہیلیاں دی منت کرسی ایک دن وست دے دیو میں پتر بھرا دی برات نال جامنے میں پیکے اندھی زد بنائی ہوں ہمیں کل اٹھا دے ساز جنہ زیور پا کے آئیاں وہ کمیلے گئے بارہ محرم نو اکبر دی بارات دے نوے زیور پا کے اللہ جلدی کر دے ٹیمیں تے ایزی کہا دے اللہ جلدی صدا بلند کرنا ہون منتقین تشریف لے او بھون وخا دورے ہون انتقام لمنہ لاؤ اسی سارے توڑی کا چہریہ جب ایچ ہوئیے ہون وقت مولا دی پیشیدہ مرشد باگ ہر بندہ وارس دی دعا کرے ہون جا ماحول کدے کدے ہونے جدو ہر مکر چوہائے دی آواز ہوئے تے گریہ دے ہر آپ کے جانج ہوئے بھائی جان برات دی تیاری دا ہے لہانویا جو برات تردی پہ یہ کوج برات دی تھت یہ کربلا سامگے کوج آوکھیاں سواریاں دے برات نال دور پہ جیندے مذہب چماتم اللہ درجات بلند کرے بھائی خورشی لباس پہ ہوڑ دے کمال حسین نمدہ گانا یہ تھے لابزادای مکے جون تُرے تا برات دیا سواریاں ہو ران جدہ کربلا چو برات تُری تا سواریاں وکریاں وکریاں ملیاں اکبر دی مانو ملیا محمال اکبر دے بابے نو مل گئی سانگو پڑ دے انجیڑا سانگ دے ہاو سوکھا شابہ 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 جیڑا نیزے دی چونجتے ہائی جی وہ پہ او سوکھا ہا اور مامل پڑ درمان جیڑی مامل دے ہائی اوکھی آئی بارہ محرم کربلا آئی جو بارہ تُری دو مہینے پورے رلن دے باب تیرہ ربیو لولائی دیگر دا مت ٹیمائی میں پہلے آکھ آئی دیگر یاد رکھا چوتھی دیگر برات دی دیگر دا ٹیمائی دے برات اکبر دے سامر شہر دے باہر آ کے روک گئی مسجد چلان آیا جائیں استقبال کرنے بازار چاجہ اور سونے دی برات آ گئی شہر وڈائی بازار تانگائی عبادی دیرائی راش باد گیا اٹھ درن نراغ کوئی نائی اکبر دی ماں بھی لے پئی بھوپیاں بھی لے پئیان بھیڑا بھی لے پئیان دیگر لے برات درنا شروع کی تا پوری رات حلب دا بازار دور کے کدھی حلب دا بازار بڑا میں واپ دے نال پہ آدھائی تھو بندہ سوکھا ٹور کے گھاری کوئی نہ جاوے بھائی جان ترائے شہر اسکلان حلب دے دمیش کوئن جتھے اکبر دی بارات بہن زخمی ہوئیے حلب دا بازار عبور کر کے اگلی صبح پر آ دوسے چاوکے چاروں کی جتھے اکبر دی تصویر آئی یا حسین یا حسین یا حسین شاپال شاپال آفرین مرحباج رکھو ملاللہ میں بسم اللہ گرہ سنا کہ میں سلام کرا چاؤ کے جبارات آئی تے اکبر دا صدقہ پہ وندہ زید دا غلام ملک سامو علی اکبر دی باک اپنا پتر دی بارات تے جیڑے کپڑے پائے لینا سجاد انہ کپڑے جمان دے میں لفظات کے ٹور جاہوا تو اڈا تے نہیں پسا میرا کپڑے تک درونے بھائی حبیب رضا فرما رہے ہیں صرف زیور نہیں ہوندے ماں میں تے بہنہ چون چون کے کیم کی لباس تے علی اکبر دی بارات نال جیڑے کپڑے پا کے اکبر دی ماں ٹوری آئی سجاد اس لباسے جو ماں دفن کار چھوڑی کوئی پتر دی شاچی دے کپڑے انہیں پیارے آنوا بھائی واغ آنوا بھائی واغ پتران دے شاہر ہو دے نسلا دی خیر انہیں سنفر بیٹھ کے بیٹھ کے روڑے نیازے حسین بیٹھ کے روڑے مجلس ایک بندہ اٹھے کوئی نہ بیٹھ کے روڑے جتنا دل کرے روڑ روڑ بیٹھ کے جدو آخر تے جنازہ پر آمدوں میں پھر جنازے دے ترامے سارے اٹھ کے ماتم کرو بیٹھ کے جتنا دل کرے بھائی نو ممبر دے ماں اب میرے تو کروڑ درجے حسین نا بڑا مدا خان ہار لے آج نال میرے وزد واجب بل قدر میرے کار بلا دے سن دی بھائی تو آخری بندے تک غلام علی زین العابدین نال چھوٹے چھوٹے بچے اکھائیں چھو خون ہون بھائی سید ماف کر دے مرشد پاک مافی دے دے نو جہاں برتن چلی اکبر دا صدقہ چھائی پھر دائی وہ چوتھی امام دے کھول ہے کہ دی جنہیں سمجھ رہے ہو جو کہنے بھی آدھے سجاد آدھے میں کیوں بکھائنا ہے آدھے میں ایتھے مرد زندہ ایتھے نے بڑا بڑا موجہ ظلم آئے تو آٹھے آنسوں اندر رانگ دستے تو آٹھا جورم کوئی نہیں جنہیں اروپ میں نوبے جورم ان دن دوڑا جیگر پھٹ گیا ہے تو آٹھے اکھی چو خون پیا لڑ دا ہے دعا منگو تو آٹھے زندیر لے ویسن تو آٹھے چکٹھے چھوٹے چھوٹے بچے دینا دے چیرے دس دن ایک بڑے دننا دے بکھائی ایک چھوٹے بچے بڑے دننا دے پیاسن میں بھی ابندہ اکبر دا صدقہ ایڑا بندہ سارا دن ہاتھے تینے لے آسکے اکبر دا صدقہ آہا بکھیاں نو کھانا کھوا تسیاں نو پانی پیوا ایسا کیا پانی پیوا تے پردے دار جو ایک وین آیا اینو آکھ جے اکبر دا صدقہ دن دا ہے تے چار برگے لے آوے جنا نو مضمون دی تمہیریاں سائی کٹ کٹ کے رون دے آونا میں بس ملک رہاں میرا 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 بزرگان دا گھر رکھتا ماریا نسلہ جو دو اٹھے نو کراں دو اٹھے جو کچھ نہیں بنا ہونا رو جو پڑنا ہوندہ ہے بھائی نو ممبر پیا دینا آجائے برکے علی دیاں دیاں تاک پہنچ دے پیانی آلی اکبر دا کاتل نیزے تے اکبر دا صار لے کے اوٹھے آر گیا جتھے اکبر دی تصویر آئی بولام کدی سار وے دے کدی تصویر وے دے کچھ دیر بعد پر تنبال آرے ساٹھ کے دوڑ دو یل ہے دے دروہ لیتے آیا تکرمار کیا دے انتظار مقام محل نہ سجا باہرہ اکبر ماریا گی ہے میں وے کھایا شامینے لیتے سار چاکے کو اس پچھے عزمات مینوں پکڑ کے حوصلہ دے کے بٹھا لو حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ نیاز حسین نیاز حسین اکبر دینا آتے علی اکبر دینا آتے بڑے حوصلے نال سنبھل کے رونے مولا جاندن پائیان بھائی حبیب رضا جدو میں کھڑ ہویاں میں پتہ ہی نہیں میں پان میں بھی نوکری کلسا یا نہیں پتہ نہیں اکبر دی پاک جو ہمتی تھی ہے ویر ہاتھ بن کے معافی مانگے گوین کر کے تھے ممبر بھی آ چھڑھڑاں یاد ہے کہیں دا سیئے یاد ہے ایک دفعہ اٹھے آج تصویر لگی ہوئیے زید دا اڑ کے نال آئے غلام کئی دفعہ ڈٹھائی زیاد صرف ایک دفعہ ڈٹھائے آدھے کائنات بھول سکتا اکبر دیھف تو خیال نہ بھول سکتا داسے سانگا کلین یا نال کوئی وارث یہ غلام شارہ کی تیجتیں مٹی تھے سجاد خون پہ روندے آر کولا کے زیادہ دیکھ بڑڑا قیدی میرا سلام ہوئی سجادہ دین چاچا زیاد میرا بھی سلام پڑے یاد رکھرد قربان بھائی سائی کٹ لو آدھے جو میں اکبر دا چیرہ نہیں بول سکدا انہیں تو اڈی آواز نہیں بول سکدا خون پہ روندے ہو تو اڈے ہتھانچ کڑیاں تو اڈے پہرانچ بیڑیاں تو اڈے کلے چھتاؤں مولا اے حال کی میں بڑھ گیا دیکھ پردہ دار گاؤں نے سجادہ دین سے جھکا رکھیں کلہ نے میری کانڈ پچھے علیدیاں دھییاں آئیا کھلی آر جدہ پتہ لگا سینی بلہار آگئیاں زیدہ اپنے گھرہ لے پاس دھوڑے آئے جنہیں پورے ایک سال تو دی بلکت بیٹھی آئی سامنے آ کے آدھے حکم پیا دے ناظرہ سار سو برکا لہا دی بلکا لہایا ویڑے چو مٹی چاہ کے دی دے سارت پییز وال کھول کے ہاتھ نب گیا دے ٹورتا ہے میرے نال بالار اوڑے دیا دیئے میں سیطانی اماناتاں میرے پھلے ہوئے وار آدھے توں صرف امانتے ہو آپ کھولے سار بلار یا حسین یا حسین 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 بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بڑے حسین بھائی حسین بھائی حسین اکبر دنہوں تے بڑے حسین دیگر اتاب نہیں جو باقی گلہ پڑا تھی دا ہاتھ نب کے زیاد ادھر چلی ہے جسے اکبر دیل اٹھی ہوئی بھراد بھراد چاہی اوٹھوں آلیا ڈٹھے جو پہلی واری نوہ من ملن پہیاں لیے میں صرف کڑا دکھی وین سنے نسل روکی دا بزرگے سویدری جیڈا دکھا وین کر کے بیٹھا رو میں نوہ من مل اندھی رٹھی آلیا فرمایا اکبر دیاں بھینہ کائنات دا دستورے رس میں رواجے جدہ بھر جائی آوے دلہ دیاں بھینہ استقبال کر دیاں یاؤ بھر جائی دا استقبال کرو کتار چون لکھڑیاں بھار دیاں دو بھینہ ایک دا سار لخمی آئی دو جیدے کان لخمی آن جیدہ سار لخمی آئی ہوگے وہ دیئے جیدے کان لخمی آن اوچھا بھول لائی سکتی زخمی سار علی اکبر دی بھینہ یو جائے ہاتھ بھر جائی الودھا کے آدھ یہ ناراض نہ ہوئے جاندھی جانج دا رہا بھینے دیئے میں اوہ اجوار مروائی آئی جاندھی جانج دا رہا بھینے دیئے بھینے دیئے موسیقی موسیقی